ہائی ایوریون میک اپ کرنا کس کو پسند نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی زیادہ گندہ لگتا ہے میک اپ برشز کو کلین کرنا تو میں آج شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ کہ میں گھر پہ بیٹھ کے میں اپنے برشز کو کیسے کلین کرتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ یوز کنے والی ہوئی یہ کارٹن پیٹ مائسلر وارٹر اور کوئی بھی باڈی کلینزر یا پھر فیس کلینزر فرسٹ میں اپنے کارٹن پیٹ مائسلر وارٹر لے لوں گی اور اس کے بات میں جو بھی گندے برشز ہیں مطلب میک اپ پہ یوز کیے ہوئے برشز ہیں ان کو میں اچھے طرح سے میں رف کر دوں گی اور اسے جو ہوگا 50% جو میک اپ ہوتا ہے وہ برش سے اچھے طرح سے وہ کلین ہو جاتا ہے تو میں کچھ اس طرح سے میں اچھے طرح سے سرکولر موشن پہ میں اس برشز کو میں کلین کر لوں گی فرسٹ مائسلر وارٹر کے ساتھ اور جتنے بھی برشز سے میں انہیں پہلے کلین کر لوں گی تو فرسٹ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم سیکنڈ سٹیج پہ ہم چلیں گے تین میں یوز کرنے والی ہوں یہاں پر باڈی وارش تو میں نورمن یو فیش وارش میں یوز کرتی ہوں لیکن آج میں باڈی وارش یوز کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے باڈی وارش کو برش میں لے لیا ہے اس کے بعد میں اپنے ہاتھ میں اسے سرکولر موشن میں میں اسے بلینڈ کروں گی اچھی طرح سے اور اسے جو ہوگا باقی کا جتنا بھی میک اپ ہوگا وہ کلین ہو جائے گا اور اس کے بعد جو نورمن یوٹ تیپ وارٹر ہوتا ہے اسے میں اچھی طرح سے میں اس برشز کو کلین کر لوں گے تو پہلا جو برش ہے وہ کلین ہو گیا ہے تو اب ہم چلیں گے سیکنڈ برش پہ تو یہ ایک فاؤنڈیشن برش ہے اور اسے بھی میں اچھی طرح سے میں اسے کلین کر لوں گی اور اس والے برش پر سب سے زیادہ میک اپ لگا ہوا ہوتا ہے تو اسے میں اچھے طرح سے سیم وی میں میں اسے کلین کر لوں گی اس کے بعد نارمل جو ٹیپ وارڈر ہوتا ہے اسے میں اچھے طرح سے میں اس برش کو میں کلین کر لوں گی سو گائز جتنے بھی میرے پاس یوز برشز تھے ان کو میں نے اچھے طرح سے کلین کر لیا ہے سیم وی میں اور میں کچھ اس طرح سے میں اپنے برشز کو میں کلین کر لیا تو اپنے گھڑ پہ سو گائز یہ ہی تھا آج کا ویڈیو تو آئی خوب کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مطبول اور کومنٹ کر کے بتانا کیا سا لگا ویڈیو ایسی ویڈیو ایک اور جیسا دیکھنے کے لیے پلیس سبسکرائب پر دینا میرے چینل کو بائی